موسیقی زکر کریں گے کرونا کا ملک میں کرونا کے 799 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 7388 ہو گئی 24 گھنٹوں کے دوران 42,299 ٹیسٹ کیے گئے ایک دن میں وائرس سے پانچ امبات ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مزید ایک ہزار سولہ افراد نے مرض کو شکست دے دی سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 29,000 تک جا پانچی ہے مزید تفصیلات چونیں گے سجاد کازمی سے جی سجاد کازمی کیا تفصیلات ہیں موسیقی 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 اٹلی اور جرمنی کے سفیر بھی شامل ہیں جنوبی افریقہ یونان اور پولینڈ کے سفرہ بھی الوسی جائیں گے جبکہ سویٹزرلین فرانس مصر لیبیا یمن اور افغانستان بھی دورہ کرنے والوں میں شامل ہے کراچی میں ایک بار پھر بجلی بہران عوام پریشان کہ الیکٹرک کی ہٹ دلی کئی گھنٹوں کی غیر اعلانیا لوٹ شیٹنگ غیر اعلانیا لوٹ شیٹنگ کا دورانیا دس سے بارہ گھنٹے تک چاہ پانچا سرجانی ٹاؤن نیو کراچی پہلوان گھوٹ شدید متاثر بجلی کی بندش سے کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت ہو گئی ہے گیس کی کمی کے باعث مسائل ہو رہے ہیں کراچی میں ایک بار پھر بجلی بہران عوام پریشان کہ الیکٹرک کی ہٹ دلی کئی گھنٹوں کی غیر اعلانیا لوٹ شیٹنگ غیر اعلانیا لوٹ شیٹنگ کا دورانیا دس سے بارہ گھنٹے تک جا پانچا سرجانی ٹاؤن نیو کراچی پہلوان گھوٹ شدید متاثر بجلی کی بندش سے کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت گیس کی کمی کے باعث مسائل ہو رہے ہیں کہ الیکٹرک کا یہ موقع سامنے آیا ہے کراچی میں غیر اعلانیا لوٹ شیٹنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس کے باعث شہری شدید پریشان ہے اسی حوالے سے مسیح جانتے ہیں شاہد اجاز سے جی شاہد جب بلکہ شہر قائد میں ابھی بجلی کی لوٹ شیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے وفے وفے سے جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کراچی کے علاقے اس وقت گلپک ٹرانم میں موجود ہیں یہاں پر بھی لوٹ شیٹنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے رات سے لوٹ شیٹنگ کا سلسلہ جاری تھا رات دو بجے سے لائٹ نہیں تھی ابھی بھی علاقے کے اندر لائٹ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ گلستان جہور کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی مسلسل پارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ لیاکتہ بات کریمہ بات اور اس کے بعد جو ہے وارٹر بوم ہے آئیشہ منزل ہے لانڈی کولنگی ہے کزبہ کلونی ہے اس کے ساتھ کئی علاقے ہیں جہاں پر جو ہے لوٹ شیٹنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے علاقہ مکین جو ہے کال کرتے ہیں کمپلین کرتے ہیں لیکن کوئی جواب محصول نہیں ہوتا ہے علاقہ مکینوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی کہنا ہے کہ حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں ہمیں جلد جلد اس معاملے سے نکالا جائے ہماری آور بلنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کئی علاقوں میں جو ہے آور بلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے ڈبل ڈبل بل لگ کر آتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے لائٹ ہوتی نہیں ہے جس میں علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ عوام بچے اور جو ہے اس کے علاوہ جو فیملی بچے جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لائٹ ہونے کی وجہ لائٹ نہیں ہوتی تو پانی کی موٹر نہیں چلتی پانی کی موٹر نہیں چلے گی تو پانی نہیں ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ شاہد اجاز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کے الیکٹرک کی ناکس پالیسی اور بچلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیٹنگ سے کراچی والوں کا صبر جواب دے گیا کہتے ہیں بل پورا بھرتے ہیں اس برد انتظامی پر جائے تو کہاں جائے یہ اصل بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک جو بیچی ایمکیو میں پیوز پارٹین ہے تو یہ سودا ہو گیا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے اس کے دن کے بعد سے اور آج تک کیا لوڈ مار ہو رہی ہے لوڈ شیٹنگ بہت ہو رہی ہے تین تین چار چار گھنٹے لیٹ جا رہی ہے اب تو کون کس کو کیا بولیا تھا اوپر سے لیجئے نیشے تک یہی سمجھ میں جا رہا ہے یہ چلا گون رہا ہے اللہ ہی چلا آ رہا ہے یہ تو اور اللہ تعالی ہی چلا آئے گا ایسی گرمی کے اندر بیمار لوگ بھی پریشان ہیں بچے لی بھی پریشان ہیں بل بھر رہے ہیں پابندی سے بل بھر رہے ہیں کوئی لیٹ نہیں کر رہے ہیں کوئی بل نہیں روک رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اب عالی حکام سے یہی ذرخواست ہے کہ ان لوگوں کو ذرا بلائیں ان سے میٹنگ کریں اور اس معاملے کو حل کریں جب بھی گھر میں بسو لائٹ نہیں ہوتی رات کو تھکے مادے گھر پہ آؤ لائٹ نہیں ہوتی رات کے دو بھر یہ لائٹ جا رہی ہے دوپیر میں ڈائی بھر یہ جا رہی ہے آدمی کیا کرے گا بچے کیا کرے گا پریشان اوٹے پریشان سب پریشان نیو کراشی کے علاقہ گندگی اور سیورش کے پھانی میں جوبہ ہوا ہے جس سے علاقے میں تافن پھیل رہا ہے جس کے باعث شہریوں کی زندگی اچیرن ہو گئی ہے مزید تفصیلات چانیں گے عطا حسین سے جی عطا حسین جی بالکل دیکھیں کراشی کے شہری جو ہیں ایک مسائل سے نکلتے نہیں ہیں دیگر مسائلوں میں جو ہیں وہ پھس جاتے ہیں کراشی کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سیورش کا نظام دھرم برم ہوا ہے شہر کی سڑکے گلی محولے ہر جگہ جو ہے سیورش کا پانی اور گندگی کے امبار لگے ہوئے ہیں جس کے باعث جو ہے شہری شدید پریشان ہے میں اس وقت نیو کراشی سیکٹر فائف اے ای میں جو ہے میں موجود ہوں اور اگر میں کیمرمن سراج یہاں کی صورتحال آپ کو اگر دکھائے تو یہاں کی جو اہم مین شارعہ ہے مین سڑک ہیں دونوں سڑکیں جو ہیں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ اس سڑک کے اوپر سیورش کا پانی جو ہے جمع ہے کچھے کا امبار لگا ہوا ہے لوگ جو ہیں شدید جو ہیں یہاں پہ پریشان ہو چکے ہیں جبکہ شہریوں سے ہماری یہاں کے مکینوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا ہم نے بار ہاں کمپلینے کی لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ان کا شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ حکومتی نمائندے جو ہیں ووٹ مانگنے کے لیے گھروں کے دروازوں پہ دستک تو دیتے ہیں لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پھر پانچ سال تک منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں اپنی مسائل کے حل کے لیے دائی بدائی کی تھوکے کھانی پڑتی ہیں آتا حسین آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ نیو کراچی کی سڑکوں پر موجود گندگی کے دھیر نے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے علاقہ مکین کہتے ہیں بارہا شکایتیں کی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی یہاں مچھلوں کا اور تمام بیماریوں کا یہ مرکز بھی بناوا ہے یہاں کے ذمہ دار ہیں بورڈ لینے تو آجاتے ہیں اور بورڈ لینے کے بعد پھر ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے ہم ترس جاتے ہیں کہ یہ ہیں کون اور کون سے علاقے میں رہتے ہیں لوگوں کاروبار تباہ ہے لوگوں کے ٹینکوں میں گھٹوں کا پانی جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جتنے اہمینے ہیں یا گورمنٹ نے ابھی جو احلان کیا ہے کام ابھی تک کہیں شروع نہیں ہوا پہلوان گھوٹ کراچی میں مبینہ پولس مقابلہ ایک ملزم حلاق حلاق ملزم اے ایس آئی کی قتل میں مطلوب تھا انچارٹ سی ٹی ٹی کے مطابق ملزم آدھی جرائم پیشا اور ٹارگٹ کلر تھا ملزم کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے پہلوان گھوٹ کراچی میں مبینہ پولس مقابلہ ایک ملزم حلاق حلاق ملزم اے ایس آئی کی قتل میں مطلوب تھا انچارٹ سی ٹی ٹی کے مطابق ملزم آدھی جرائم پیشا اور ٹارگٹ کلر تھا ملزم کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے خون سفید ہو گیا صفاق بھائی نے زمین کے ٹکڑے کی خاطر اپنے بھائی کا پورا گھر اجار دیا پتھر دل بھائی نے ارازی کے تنازے پر بھائی اور اس کے چار بیٹوں کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے قصور کے نواحی علاقے میں دو بھائیوں کی درمیان زمین کا تنازہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا امین اپنے چار بیٹوں کے ہمرا زمین پر ٹریکٹر چلا رہا تھا کہ مخالف پارٹی نے موقع پر پہنچ کر فائرنگ کر دی فائرنگ سے پچاس سال کا امین اور اس کے چار بیٹے جن میں تیس سال کا ندین چھبیس سال کا کلین بیس سال کا زاہد اور سترہ سال کا شاہد جامحق ہو گئے فائرنگ سے پورے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ایک باپ کی چار کڑیل بیٹوں کی ساتھ موت پر علاقے کی فضا سوگوار ہے خانپور کے علاقے جیٹا بجٹا کے قریب سرسید ایکسپریس کا پاس سے بھرے ٹریکٹر سے ٹکرا گئی جس سے ٹرین کا انزن جزوی طور سے متاثر ہوا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا حادثہ ٹریکٹر ٹرالی کے ٹریک میں پھس جانے کے باعث پیش آیا چھتیس ٹاؤن سرسید ایکسپریس ٹرابل پینڈی سے کراچی جا رہی تھے حادثے کے باعث ٹاؤن سائٹ کی ریلوے ٹرافک ایک گھنٹے تک موطل رہی جسے بعد میں بحال کر دیا گیا خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ بریک کے بعد منی لانڈنگ اور اساسہ جواد کے اس کی بات کریں تو شہباز شریف کی بوری زمانت کی درخواست پر سمات آج لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سمات کرے گا عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مانی لانڈرنگ اور اساسہ جواد کے شہباز شریف کے بوری زمانت کی درخواست پر سمات آج ہوگی لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سمات کرے گا عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اعتصاب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سمات آج گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے ضبط گاڑیوں کے خلاف آسف زرداری کی درخواست پر بھی سمات ہوگی کار کے رینٹل پاور کیس کی بھی شنوائی آج ہوگی اعتصاب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سمات گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے ضبط گاڑیوں کے خلاف آسف زرداری کی درخواست پر بھی سمات ہوگی کار کے رنٹل پاور کیس کی بھی شنوائی ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اتصابت علاقہ شاقہ نے ریفرنس کی سمات کے حوالے سے گواہان کے بیانات ریکارڈ کی اجوائیں گے ضبط گاڑیوں کے خلاف آسیف علی زرداری کی درخواست پر بھی سمات ہوگی کار کے رنٹل پاور کیس کی بھی شنوائی ہوگی مزید تفصیلات جانیں گے اسلام کیا پر سے جی اسلام بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جبکل آج جو ہے اسلامباد کی اتصاب عدلات ہے اس میں صادق صدر آسیف علی زرداری نواز شریف اور یوسف علی زرداری کی خلاف توشہ کانا ریفرنس ہے اس کی سمات اس وقت شروع ہو چکی ہے سابق وزیراعظم یوسف علی زرداری آج عدلات میں پیش ہو چکے ہیں اتصاب عدلات کے نمبر تین کے جاج اسپر علی جو کیس کی سمات کر رہے ہیں تاہم آسیف علی زرداری کے وکیل نے آج جو ہے حاضری سے اس اثنان کی در فاس دہر کر دی ہے میں بتاتا چلوں کہ ایک گزشتہ جو سمات ہوئی تھی اس میں صادق صدر آسیف علی زرداری نے شوٹی بونڈ پر دستخط کر دیئے تھے اور آج کی جو سمات ہے اس میں تین گواہ آن کو طلب کر لیا گیا تھا جن میں وقار حسن چاہے زبیر صدیقی اور عمران زفر جھیں وہ شامل ہیں جی بہت شکریہ اسلام خوگر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آمدن سے زائد اساسوں کا الزام امیر مقام کو نیب کا بلاوہ نیب خیبر پختون خواہ نے رہنمان نون لی کو تیس ستمبر کو بلا لیا امیر مقام پیش نہ ہوئے تو قانونی کاروائی کی جائے گی نیب کی جانب سے کہا گیا ہے آمدن سے زائد اساسوں کا الزام امیر مقام کو نیب کا بلاوہ آ گیا نیب خیبر پختون خواہ نے رہنمان نون لی کو تیس ستمبر کو بلا لیا ریپ کے مطابق امیر مقام پیش نہ ہوئے تو کانونی کاروائی کی جائے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہو سکی ایڈیشنال اٹارنی چرنل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وقت مانگ لیا عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل سے مطالق معاملے کی سامات تیس ستمبر تک ملتوی کر دی ریپورٹ کریں گے اسلام خوکر سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی پانامہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف درخواستوں پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی جسس آمیر فاروق اور جسس محسن اخترکیانی نے سمات کی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر عدالت میں پیش ہوئے نیب کی جانب سے ایڈیشنال پراسٹیوٹر جنرل جازے بروانہ ڈپی پراسٹیوٹر جنرل سنتار مزفر جبکہ وفاق کی طرف سے ایڈیشنال اٹانی جنرل تارک خوکر بھی عدالت کی روپ بروپ پیش ہوئے جسس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ اتصاب عدالت کیسی فیصلے کے خلاف نواز شریف کی اپیل بھی سیرے سماعات ہے نواز شریف کی حاضی کے لیے ورانٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں پہلے اس معاملے کو دیکھ لیں پھر ایک ساتھ اپیلوں پر سماعات کریں گے عدالت نے مرکزی اپیلوں پر سماعات نو دسمبر تک ملتوی کر دی سابق وزیراعظم نواز شریف کے ورانٹ گرفتاری کی تعمیل کے حوالے سے ایڈیشنال اٹانی جنرل تارک خوکر نے عدالت کو بتایا کہ ڈاک کے ذریعے بجوائے گئے ورانٹ سوصول ہو چکی ہیں کاؤنٹی کورٹ سے ورانٹ کی تعمیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تعمیل کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے مولت دی جائے عدالت نے ریمارکز دیئے کہ اس طرح طویل عرصہ کے لیے سماعات ملتوی نہیں کر سکتے عدالت نے کیس کی سماعات تیس ستمبر تک ملتوی کر دی رڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اسلم کھو کر سچ نیوز اسلام آباد آرمی چیف سے کس نے اور کیوں ملاقات کی ڈی جو آئی ایس پی آر نے بتا دیا نون لیگی راہنما محمد زبیر دو بار ملے ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک تھے ملاقات نواز شریف اور مریم نواز سے مطالق تھی آرمی چیف نے واضح کیا کانونی مسائل عدالتوں میں اور سیاسی مسائل پارلیمان میں خل ہوں گے ان معاملات سے دور رکھا جائے سپاس سالار سے لیگی رہنما کی ملاقات سیاسی پنڈت کے اعلان کے بعد ترجمان پاک فوج نے صاف صاف بتا دیا کہ آرمی چیف سے کس نے اور کیوں ملاقات کی ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں پاکستان مسلم لک نون کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے آرمی چیف سے ان کی درخواست پر دو ملاقاتیں کی جو نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق تھی پہلی ملاقات اگست کے آخری ہفتے میں ہوئی جبکہ دوسری ملاقات سات ستمبر کو ہوئی میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ اس ملاقات کے دوران ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنز لیفٹننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے ڈی جی آئی اس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ملاقات کے دوران سپاہ سالار نے واضح کیا کہ سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل ہوں گے جبکہ نواز شریف کے قانونی مسائل عدالتوں میں حل ہوں گے ان معاملات سے پاک فوج کو دور رکھا جائے اس سے قبل مریم نواز نے نواز شریف کے کسی نمائندے کے آرمی چیف سے ملاقات کی تردید کی تھی یہی نہیں احسن اقبال نے بھی کسی رہنما کے ون ٹو ون ملاقات کی تصدیق سے انکار کیا تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے نواز شریف اور مریم کے معاملے پر گفتگو ہوئے لیگی راہنما محمد زبیر نے ملاقاتوں کی تصدیق کرتی مسلم لیگ نون کے راہنما اور سابق گورنڈر سند محمد زبیر نے آرمی چیف سے ہونے والی ملاقاتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات اور کھانے کے دوران سیاست پر بھی بات ہوتی ہے ملاقات طویل تھی جس میں نواز شریف اور مریم نواز کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے جب گفتگو کی تو آرمی چیف نے کہا قانونی معاملات عدالت کو دیکھنے چاہیے اس قسم کی ملاقاتیں خفیہ ہوتی ہیں اس لیے میں نے کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا پاکستان بیولز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھچو نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی بولے آرمی چیف کی طرف سے کسی ترمیم پر کوئی خاص بات نہیں ہوئی قومی سلامتی پر اجلاس وزیراعظم کی غیر موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا آئندہ کسی اجلاس میں شیخ رشید ہوئے تو میں نہیں جاؤں گا مجبور ہو کہ آپ کے سامنے صرف اس حد تک بات کرنا پروں گا کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے نہ گلگت بلتستان سے نہ ازاد کشمیر سے نہ فرن پولیسی سے جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا پرسپیکٹیف سے یہ میٹنگ بلایا گیا اس قسم کے باتوں سے نیشنل سیکیورٹی ایشیوز فورن پولیسی ایشیوز متنازع ہوتے ہیں اور یہ جس کا بھی سپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے اور کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کیا جائے مزید خبریں بھی بلچن کا حصہ ہوں گی مگر ایک پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا وادی جنت نظیر جہنم زہر کی تصویر مقبوضہ جمع و کشمیر میں بھارتی بربریت مقبوضہ وادی میں جبری پابندیوں کا سیاہ دور نام نہات سرچ آپریشنز میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال انسان حقوق کی سنگین پامالیاں اقوام عالم خاموش تماشائے مقبوضہ جمع و کشمیر میں بھارتی بربریت مقبوضہ وادی میں جبری پابندیوں کا سیاہ دور نام نہات سرچ آپریشنز میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال انسان حقوق کی سنگین پامالیاں جبکہ اقوام عالم خاموش تماشائے بھارت نواز کشمیر رہنما بھی سچ زبان پر لے آئے کشمیر خود کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کو خاموش نہیں کرا سکتا کشمیری بھارتی مظالم سے آجز چینی حکومت بھی تسلیم کرنے کو تیار ہے بھارت نواز کشمیری رہنما بھی سچ زبان پر لے آئے فارود عبداللہ بولے کشمیری خود کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کو خاموش نہیں کرا سکتا کشمیری بھارتی مظالم سے آجز آ چکے چینی حکومت بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور اندھر نائجوریا میں گیس ٹینکر میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی حادثے میں نو بچوں سمیت اٹھائی سفرات لکمہ اجل بن گئے آگ لگنے سے کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا حادثہ ہائیوے پر پیٹرول پم کے سامنے پیش آیا نائجوریا میں گیس ٹینکر میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی حادثے میں نو بچوں سمیت اٹھائی سفرات لکمہ اجل بنے آگ لگنے سے کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا حادثہ ہائیوے پر پیکٹرل فرم کے سامنے پیش آیا امریکہ میں صدارتی انتخابات کی گہمہ گہمی ٹرم اور بائیڈن کے پہلے صدارتی مباحثے کی موضوعات جاری کر دئیے گئے صدر ڈانل ٹرمپ اور ان کے مدد مقابل جو بائیڈن ان موضوعات پر اپنے نظریات کے بارے میں ووٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے صدر ٹرمپ اور صابق نائب صدر جو بائیڈن مباحثے میں اپنی اپنی کارکردگی پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی حال ہی میں خالی ہونے والی نشیست کرونا وائرس معیشت نسلی مسائل اور امریکہ کے کئی شہروں میں حالیہ پرتشدد مظاہر اور انتخابات کی شفافیت سے متعلق معاملات پر بحث کریں گے تین نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن کے پہلا مباحثہ ریاست اوہائیو میں انتیس ستمبر کو منعقد ہوگا ایک برے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ